بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نادر بلوچین ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں وفاقی وزیر داخلہ رونہ صلو اللہ کے وارن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور پنجاب پولیس کی جنرل شتانہ کوئسار سے رجوع کرنے کی باتیں آرہی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور دیگر چیزیں جوابی وار حکومت کی جانب سے پیڈی آئی کی جانب سے پنجاب سے جوابی وار آیا اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس اس میں پاکستان کی سیاسی فضاء میں جو ہے حل چل مجھ گئی ہے اور وہ جناب لانگ مارچ سے متعلق ہے کاکول اکاڈمی میں ان کا خطاب اور لکھا ہوا خطاب پڑا جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاک فوج کی جو پالیسی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور چاہتے کیا ہیں اور اس سے پہلے دو چار دن پہلے میری ایک ملاقات ہوئی تھی بات چیت ہوئی تھی ایک سینئر جنرل سے انہوں نے جو ملاقات ہوئی تھی کسی طاقتور شخصیت سے اس کے کیا چیزیں بتائی تھی آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ جناب شہباز شریف صاحب نے آج ساکر بنیسار صاحب کو سابق چیٹر سے پاکستان کو نشانے پر رکھا اور کہا کہ میری جتنی بھی بدنامی ہوئی ہے اس کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ ہے لیکن بات یہاں تک رک گئے اپنے بھائی کی طرح آگے نہیں گئے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملیں گے اپس ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہلے کن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیو کیشن پس سکے یوں آپ کو میرے تعلق جو ہے وہ چلے رہ سکے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا بائزہ ضرور کیجئے گا دوستو اس سے پہلے کہ آگے بڑے آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے اگلی ویڈیو جو ہے ڈی چاک پر کروں گا چہاں پر جناب ایسے ایسی بڑی شیلڈز کہیں یا بڑے بڑے سنٹڈ جو ہیں وہ سلائیڈز لائی گئی ہیں جس سے کہنا دیوار چین بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہاں سے لائف مناظر دکھاؤں گا کہ وہاں پر ہو کیا رہے حکومت کر کیا رہی ہے کس طرح کی تیاری کر رہی ہے کس طرح کی خبریں ہیں اور کیوں اتنی گھبراہٹ ہے اس حکومت میں کہ اتنے بڑے اقدامات کی یہ جائے رہے ہیں ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے پندرہ ہزار یا بیس ہزار افراد کے اور اس کے تیس ہزار نفری طلب کی گئی ہے رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کو درخواست دی گئے کہ جناب سولہ اکتوبر کو ہونے والے انتخابات ملتوی کیے جائیں ہماری تیاری نہیں ہے فورسز مصروف ہیں ایک جماعت بارہ تاریخ سے لے کر سترہ اکتوبر کے درمیان اسلام بہت پر قبضے کی کوشش کرنا چاہتی ہے یعنی کہ اس کی مراد وفاقی وزیر داخلہ کی مراد رانہ صلی اللہ کی مراد جو تھی وہ عمران خان نے اس کی جماعت پاکستان تحریک انصاف تھی اور آج پھر کاکول اکیڈمی میں جناب جنرل باجوہ نے خطاب کیا اور اس میں جناب جو چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹن ہیں جو آپ کے چانے کیلئے انتہائی ضروری ہیں کیا کہتے ہیں آپ ذرا سنیئے کہ امن کے خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں ملک کی سراتیں مضبوط ہاتھوں میں کاکول اکیڈمی میں جناب یہ ایک سو چھالیسویں پی ایم لانگ کورس کی پاسنگ اوڈ پریٹ تھی جس کے اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے اس سے خدا نے کہا کہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ کیڈٹس جو ہیں وہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظیم ادارے سے پاس آؤٹ ہونے کے لیے آپ کیلئے اعزاز کی بات ہے عربی چیف نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس عظیم فورس کا حصہ بریں وہاں پر آگے خطاب کا جو ہے سیاسی پیلو جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا اور تب یعنی کہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جنرل باجوہ نے کہا کہ جناب کسی بھی فیک نیوز اور اس کے پرپرگنڈے پر توجہ نہ دے پاکستان ایک پر امن ملک ہے جو ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے مسائل پر امن طریقے سے حل کرنے کے خواہ ہیں اور آخر میں کہتے ہیں جناب امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہمارے ملک کے ایک ایک ہیں جی فاضلی چیزیں موجود ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ ملک اپنے ملک کو کمزور نہیں سمجھتے اور ساتھ یہ کہ کوئی بھی جتھا لے کر اسلامباد نہ آئے اور اس کے حوالے سے پاک فوج کی جو پالیسی ہے جو بیان ہے وہ کلیئر ہے کہا کیا یہ ذرا سنی ہے خود بھی آپ جناب ایالی آپ نے پیغام سن لیا اس کو ترجمہ میں کر رہے تھا جناب پاک فوج کسی ملک گروپ جتھے کو پاکستان کو مغیر مستحقم کرنے کی اجازت نہیں دے گی اب اس جتھے سے مراد طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی سواد تک ہیں یا کچھ اور ہے اس کے اب تشریح جو ہے یعنی کہ یہ ایسے وقت میں کیونکہ طالبان کے بارے میں ہے کہ وہ سواد تک پہنچ گئے ہیں اور ایسے میں پی ٹی آئی کا دھرنا بھی جو آ رہا ہے وہ اس طرف آ رہا ہے تو لہٰذا اس کو ابھی تک یعنی کہ ایمبیگویٹی ہے کہ جنرل باجوا نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے کہ کسی جتھے کو غیر مستحقم کرنے کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ اس وقت سیاسی فضا بھی ہے اور اگر جتھے کی بات کرتے وہ کہہ سکتے تھے کسی کل ادم جماعت کو یا کسی ایک غیر ریاستی جتھے کو یا ایک وہ جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے لیکن کیونکہ اس کا میسج جو لیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دھرنے کو پیغام دے رہے ہیں میں نے ایک خبر بھی نکالی ہے ٹویٹر پر شیئر بھی کی ہے اور وہ جناب بس چھبیس نومبر دوزہ سترہ کی ہے تربیوں میں یہ چھپی تھی فیض آباد کرنڈان ہم اپنے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تصویر میں بھی جنرل باجوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لکھ جو وزیراعظم تھے وہ شاید خاکن عباسی تھے اور یہاں پر انہوں نے کہا جناب جو سیاسی حکومت ہے وہ خود اس معاملے کو ہینڈل کرے ہاں اس کے بعد اب اس طرح کا بیان ہونا کہ ہم کسی جتھے کوئی جادت نہیں دیں گے تو یعنی کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج احتجاجی دھرنا تھا اس کے قیادت اس وقت کے جو رہنما تھے تحریک لبیک کے علامہ خادم سینڈ رزوی کر رہے تھے اس واقعے میں تقریباً چھے سے سات افراد فیض آباد میں جو ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی طاقت کا استعمال کیا گیا تھا تو یہ بیان تھا اور اس کے بعد جب آپ اٹھائے گئے تو آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو شکیل قرار ریپورٹ سینگر ریپورٹ میں جاری کی تھی جس میں ایک ایک ہزار پیج جو دیا جا رہا ہے برحال اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن برحال یہاں پر اس معاملے میں بہت چیز جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آ رہی ہے کہ اسلامباد میں ہونے کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جناب ساکر نصار سے متعلق وزیراعظم نے سخت زبان استعمال کی انہوں نے کہا جی میری بدنامی میں انہوں نے جو ہے وہ دن رات ایک کیا دن رات عدالتیں لگاتے تھے میری چھپن کمپنیوں کے بارے میں بدنام کیا اور جبکہ میں ایک ڈھیلے کی پریس کانفیس ایک ڈھیلے کی مذہب جاتا ہے ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے یہ ان کا پرانا جملہ ہے تاریخی جملہ ہے شبانہ روز کی مہنہ یہ شبانہ پتہ نہیں کون ہے یہ بھی ان کا تاریخی جملہ ہے اور اس کے لئے جناب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کے جناب وارن گرفتاری جاری ہوئے اس کی بھی خبر آپ کو دیتے ہیں جناب نقابل زمانت یعنی کہ زمانت بھی نہیں ہو سکتی وہ وارنڈ ہیں اور یہ راولپنڈی انٹی کرپشن عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ کے وارنڈ جاری کیا رانہ سناللہ کے خلاف انکویری جاری ہے انہیں پیش ہونے کا حکم دیا ہے ہم وہ حاضر نہ ہوئے تو ان کے ناقابل وارنڈ چاری کیے گئے ہیں یعنی کہ ان کو پیش کرنے کا کہا گیا تھا ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق رانہ سناللہ کے وارنڈ مقدمہ نمبر انیس بیس میں سپیشل جیڈیشل مجسٹری نے چاری کیا اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ پر کلر کہار میں نیجی سوسائٹی کے مالک سے رشوت میں دو پلات لینے اور غیر قانونی سوسائٹی کے ریجسٹریشن کا الزام ہے رانہ سناللہ اس وقت اس وقت جو ہے وہ صبحی وزیر قانون تھے اس کیس میں بیان ریکارڈ کرانے کیلئے انٹی کرپشن ہیڈ آفیس ان کو جو ہے ہیڈ کانٹر جو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے دہچاس فرطحال یہاں کہ آج صبح جو ہے خصوصی کرنوں کے ذریعے جناب کچھ سلائیڈز ہیں سیمٹیٹ پڑے بڑے یعنی کہ وہ جس طرح آپ احرام مصر نہیں ہو اس طرح کی یعنی کہ چیزیں لگا رہے ہیں دیوار چین بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں ایک عجیب سے صورتحال ہے کہ جس کے اوپر سب حیران بھی ہے پریشان بھی ہے کہ آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ حکومت کرنا ہی کیا چاہ رہی ہے اس سارے معاملے کا حل کیا ہوگا پولیٹیکل ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور جب تک پولیٹیکل غیر یقینی صورتحال ملک میں اقتصادی جو ترقی ہے وہ ممکن نہیں ہے اور آرمی چیف صاحبی بھی بہتر جانتے ہیں جو میں نے بات کی ایک سیئے صافی کی جس کی ملاقات تھی انہوں نے جناب واضح کہا ہے کہ ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا اب وہ مزید آگے نیا چلنا چاہتے ہیں اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کیلئے کوششیں کی جاری ہیں اور اسی وجہ سے اس آق دار کو بلائے گیا اور اس کو شوٹی دی گئی کہ آپ ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ حکومت اپنا ایک سال مکمل کرے گی جو اس کا ٹینئور ہے تو اتنے بڑی یقین دیانی کے بعد کیا عمران خیر اپنا مطلبات محضور کرا پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے دعویٰ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ سے